اٹلی نے دو ہزار بائیس میں اس نئے سال میں اپنی امیگریشن کھول دی ہے ورک فرمنٹ ویزا جسے کہتے ہیں ورک فرمنٹ ویزا دو ہزار بائیس میں اوپن ہو گیا ہے اور اس ویڈیو میں ورک فرمنٹ ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے کیا کیا ریکوارمنٹس ہیں کیا کیا بیسکلی انفرمیشن ہے وہ میں آپ کی ساری پیشیں خدمت رکھوں گا اس ویڈیو میں آپ کو کسی ایجنڈ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی سے بیسک انفرمیشن نے بھی ضرورت نہیں آپ نے یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے کرنا کیا یہ جو ستر ہزار ویزا اوپن ہوئے یہ بیسکلی ایگری کلچر کے لیے اوپن ہوئے ہیں جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ کسانوں کی بیس کے اوپر جی اسلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے ٹھیک 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 ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہے اور آج کی جو جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے اٹلی کی ایمیگریشن کے مطلق جیسا کہ آپ نے سنا آگا کافی میرے دوست ملے تھے انہوں نے اسے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ اٹلی میں ایمیگریشن اوپن کر دی ہی ہے جی ہاں یہ بلکل بات ٹھیک ہے اٹلی نے دو ہزار بائیس میں اس نئے سال میں اپنی ایمیگریشن کھول دی ہے ورک فرمنٹ ویزا جسے کہتے ہیں ورک فرمنٹ ویزا دو ہزار بائیس میں اوپن ہو گیا ہے اور اس ویڈیو میں ورک فرمنٹ ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے کیا کیا ریکوارمنٹس ہیں کیا کیا بیسیکلی انفرمیشن ہے وہ میں آپ کی ساری پیشیں خدمت رکھوں گا اس ویڈیو میں یہ کیا کیا ضروری چیزیں ہیں جو چاہیے ورک فرمنٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سکسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ میری ویڈیو تاکہ ان ناظرین تک پہنچ سکے جو کہ ورک فرمنٹ ویزا حاصل کرنا چاہتی ہیں جو کہ یورپ میں جانا چاہتی ہیں اس سال جو نئے ویزے کھلے ہیں ورک فرمنٹ ویزا جو اب یورپ نے اوپن کیا ہے وہ تقریبا تقریبا ساٹھ سے ستر ہزار ویزے ہیں جو کہ اٹلی امیگریشن نے اوپن کیے ہوئے ہیں اور ان ستر ہزار جو سارے ستر ہزار ویزے ہیں وہ تقریبا تقریبا پندرہ سے بیس بلک ہیں جنہوں نے ان میں ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں نہ کہ صرف پاکستان نہیں ہے ان میں پاکستان بھی آجاتا ہے انڈیا آجاتا ہے ایران آجاتا ہے جو بھی مختلف کنٹریز ہیں پاکستان کے علاوہ پندرہ اور کنٹریز ہیں بیس ٹوٹر کنٹریز ہیں جو انہوں ستر ہزار ویزا ڈیوائیڈڈ کیا ہوا ہے اور ان ستر ہزار ویزوں میں اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو انٹزک دیکھئے اور ویڈیو میری کو شیئر کیجئے سب سے پہلے آپ نے کرنا کہا آپ کو کسی ایجنڈ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی سے بیسک انفرمیشن نے بھی ضرورت نہیں ہے میری ویڈیو کو پورا دیکھئے کرنا کہا یہ جو ستر ہزار ویزا اوپن ہوئے یہ بیسکلی ایگری کلچر کے لیے اوپن ہوئے ہیں جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ کسانوں کی بیس کے اوپر جو لوگ زمیدارہ کام کرتے ہیں جو لوگ پاکستان میں زمیدارہ کام کرتے ہیں جن کے فارم ہیں جن کے ڈیری فارم ہیں اور جن کا کوئی دوست ہے باہر کے ملک یوروپ ہو گیا اٹلی میں جو بیزنس کر رہا ہے خیتی باری کا یہ جو ستر ہزار ویزا یوروپ نے اوپن کیا ہے یہ کھیتی باری کا اوپن ہوا ہے اس کے دو راستیاں جانے کے لیے جو کہ آپ گھر بیٹھے اپلا ہی کر سکتی ہیں آپ کسی بندے کے پاس جانے کے لیے لیتا نہیں ہے کسی بندے سے انفرمیشن لینے کے لیتے نہیں ہے اسان سا طریقہ میں آپ کی ویڈیو کو ویڈیو میں ساری ویڈیو کو میں آپ کو بتاؤں گا اور جو طریقہ کار وہ یہ ہے اگر آپ کوئی رشتے دار اگر آپ کوئی بھائی اگر آپ کوئی دوست ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی رشتے دار ہو کوئی بلنٹ ریلیشن ہو تب ہی آپ کو یہ ویزا مل ہے بغیر بلنٹ ریلیشن کے لیے بھی آپ یہ ویزا لے سکتے ہیں اگر کوئی کسانوں کا کام کر رہا ہے کھیتی باری کا کام کر رہا ہے جو آنر ہے وہاں پہ کیونکہ دوست ہوتی ہیں جو زیمین دارہ کام کرتے ہیں وہ آنر ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر کہنا کہ وہ ٹھیکے لیتے ہیں کہ ہم نے بیس بندے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ان تو ہم آپ کو بندے لا کر دیں گے تو آپ ہمیں کام دیجئے مثال یہاں پہ جیسے لوگ ٹھیکے داری کرتے ہیں ویسے وہانر ہے وہ جائے گا امبیسی میں فرض کریں کئی امبیسی میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو اپنی تصویر پاسپورٹ اور ایڈی کاریپک بیج دہی ہے یہ دو کام ہوئے اور تیسرا کام اس نے یہ کرنا ہے اس نے جانا ہے ام بیسی میں جب وہ جائے گا وہ جا کر جو بھی وہاں پر بیٹھے ہیں انگریسپشن کے اوپر جو کنٹرول بکارا کرتے ہیں ان کو دکھتا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ لڑکا ہے میں اسے کسانوں کی بیس کے اوپر کھیتی باری کے کام میں بلانا چاہتا ہوں تو وہ کیا کرے گا آپ کو ٹائم دے گا آپ کو پوائنمنٹ دے گا اس بندے کو جو آنر ہوگا اس بندے کو پوائنمنٹ دے گا آپ اس فلانی ڈیٹ کو آ جائیے گا تو جو جو اس نے ڈیٹ بتائی ہوگی جو جو ریکوائرمنٹس ہوگی وہ اس کو پوڑی کرنی ہوں گی جو جو اکھرا جان اس میں کوئی کرچہ نہیں ہے کرچہ اس میں میکسیمم میکسیمم اتنا ہے پانسو چھے سو یورو پانسو چھے سو یورو یہ کتنے بن جاتے ہیں پاکستانی یہ لاکھ کرنیا بن جاتا ہے لاکھ سکترسی نبی ہزار پر اتنا کو بن جاتا ہے میکسیممم تو یہ اتنا کرچہ آ رہا ہے تو وہ جب آنر ہے وہ امبیسی میں جائے گا امبیسی والوں سے ریکویسٹ کرے گا کہ میرے پاس میرے پاس کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں میرے پاس بیزنس ہے تو مجھے ایک ورک پرمنٹ ویزا دیجئے جب اس کو ورک پرمنٹ ویزا مل جائے گا ٹھیک ہے وہ آنلائن پھر ٹرانسکشن کرے گا آپ کو سپونسر کرے گا امبیسی پاکستان امبیسی میں آپ کو وہ فارم کے ذریعے پاکستان امبیسی ہے وہ وہاں پہ میل کرے گا آپ کا ویزا ادھر اشیو ہوگا اور پھر جس بندے کا ویزا آیا ہوگا وہ اس کو امبیسی میں جانا کرے گا اس کو امبیسی میں جائے گا جا کے اپنے ڈاکومنٹس دکھائے گا جا کے اپنے ڈاکومنٹس اپ سارے دکھائے گا وہ کنٹرول کریں گے پھر وہ آپ کو ایک ٹائم ڈے ہے کہ آپ فلانے ڈیل کو آئیے گا ہمارے پاس ہم آپ کا ویزا جو ایسیو کر دیں گے اس کے مطالق جو بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی جو بھی چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ریسپشن والے آپ کو خود ہی بتا دیں کہ اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس چاہیے کیا نہیں چاہیے اور کیا کیا آپ کو لے کی ضرورت ہے کیا کیا لے کیا نہیں ضرورت ہے وہ خود ہی آپ کو بتا دیں گے ایک طریقہ کار یہ ہو گیا جو کہ ایگری کلچر کے لیے ویزا پلا ہے اور دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ گھر بیٹھے پلا ہی کر سکتی ہیں کیونکہ میں خود یورپ کی نیشنیلٹی ہولڈر ہوں میرے پاس خود یورپ کی نیشنیلٹی ہے میں پہلے یہیں پہ کام کرتا تھا اور میرے پاس یورپ کا گریر کارڈ ہے الحمدللہ میرے پاس یورپ کا لائسنس ہے سب کچھ میں نے وہاں پہ کیا ہے اور آپ کو جس طریقے کا متعلق ویڈیو چاہیے ہو کے اگر وہاں پہ کام کیسا ہوتا ہے وہاں پہ بیسک سیلری کیا ہے اور وہاں پہ کمونے کیسے ہیں وہاں پہ ریزیڈنسی کیسے ملتی ہے پیپر کیسے اپلائی ہوتے ہیں آپ مجھے کمنٹی میں بتائیے آپ کس متعلق آپ کو ویڈیو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے ٹچ رہوں گا اور آپ مجھ سے ٹچ رہیے ویڈیو زیادہ نبی ہو جانا ہی اس سے پہلے میری ویڈیو کو جاتے جاتے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے خدا حافظ